موسیقی جو اپنے ویوز رکھتے ہیں جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں سو اسی سلسلے میں ہم نے آج سلمان احمد کو دعوت دیئے ویلکم ٹو دشوہ سلمان جی شکریہ نبیدہ موسیشن آپ نے کس طرح سوچا کہ آپ موسیق کے تھوڑھ سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کو ہائیلائٹ کریں گے یا اس طرف ایکٹیوزم کی اس سائٹ پہ آئیں گے نبیدہ شکریہ والدہ اور میرے والد جو ہیں دونوں سائٹ پہ ڈاکٹرز اور آمڈ فورسز میں میرے رشتدار اور شہادتیں دیئے پاکستان کیلئے اور پھر آرٹس ان کلچر آرٹس ان کلچر میں میرے ابھی جو میرے والد کے قزن زیا مہیدین صاحب ان کی ابھی ڈیتھ بھی ہوئی ہے تو فنون لطیفہ کا میڈیسن کا اور پیٹریٹیزم کا بہت بڑا ایک انگریڈنٹ ہے ہماری فیملی کے اندر اور جب میں میڈیسن پڑھ رہا تھا کنگر وڈ میڈیکل کالیج میں تو اس دوران جنیج جمشید شہید میرے دوست تھے نا وہ انجینئرنگ یورسٹی میں تھے تو اس وقت کیونکہ پاکستان میں ایک آمریت تھی مارشل لاؤ تھا تو ہم نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہ رہے تھے ان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے تو وہ پیغام دل دل پاکستان بنا بینڈ کو جوئن کرنا یا میوزیشن بننا میں تو ڈاکٹری کر رہا تھا جنیج انجینئرنگ کر رہا تھا تو وہ لیکن دل دل پاکستان ایک ایسی نبز کو جاگے پکڑا ہماری نوجوان نسل کی کہ زندگی بالکل کلی میں نے ڈاکٹری کمپلیٹ کی لیکن ساتھ ساتھ پھر میں نے ریلائز کیا کہ یہ فنونے لتی جو جرنی ہے اس سے سوشل ایکٹویزم جو آپ بات کر رہی ہیں نا کیونکہ امران خان کو تو میزک سے بھی پہلے کا جانتا ہوں چالیس سال ہو گئے تو ان میں بھی بڑی پاہفل streak تھی سوشل جسٹس کی اور ہم کیونکہ میں ان کے ساتھ کرکٹ کیلتا تھا بنگلہ دیش پہ گیا ان کی ٹیم میں تو میں نے دیکھا کہ وہ جسٹس ان کو ڈرائیو کرتی ہے سوشل جسٹس ڈرائیو کرتی ہے تو میرے اندر بھی وہ چیز پر بڑی پاہفل ہی تھی میں میں کہتا ہی کہ دل دل پاکستان تو لینڈ مارک ہے آج تک جو ہے نا ایٹ پوز ان امیزنگ ایچیزمنٹ ابھی کیونکہ آپ آرٹسٹ ہیں میوزک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے جس طرح پینٹرز ہوتے ہیں رائٹرز ہیں یہ سب لوگ بہت سنسٹیف ہوتے ہیں اپنے اردگرد کے انوائرمنٹ کے ساتھ سے اور آپ نے اس سائٹ پہ آپ آئے تھرہو میوزک آئے آج کل کے سلمان جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس قسم کے پچھلے دس مہینے میں تو خاص طور پر مگر اوبرال جب سے آپ کہہ لیں کہ پچھلے تیس چالیس سالوں میں آہستہ 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 جس طرح پاکستان کے حالات جو ہیں وہ برے سے برے آپ کہہ لیں یا خراب سے خراب ہوتے گئے اور اب تو یہ حالات ہیں کہ کسٹوریل وائلنس ہو رہا ہے انٹالرنس ہے ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہیں انفلیشن جو ہے وہ ہائیسٹ اپنی اس پہ ہے اس وقت پاکستان میں یہ بتائیے کہ what do you feel about it and پھر اس کے بعد how you think you can help in creating some change in the society جی انفیدہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور یہ آپ کی شاید viewers کو پتا ہو یا نہیں کہ میں میری فیملی ہوں ہم overseas پاکستانیز ہیں تو ایک طریقہ جو ہم نے اپنایا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جب 2010 پہ floods آئے تھے تو میں اور میری وائف ڈاکٹر سمینہ ہمارا ادارہ ہے SSGWI سلوان سمینہ global wellness initiative ہم نے اس ادارے کے ذریعے جو model villages پاکستان میں بنائے اور اب چھے ایسے model villages ہیں جو پاکستان میں ہم سپورٹ کرتے ہیں اور میں اس لئے آپ پہ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ باہر رہ کے بھی پاکستان سے باہر رہ کے بھی بہت مدد کر سکتے ہو تو وہ ہمارا SSGWI کا constant وہ رہتا ہے اب کیونکہ floods آئے جو villages ہم نے بیلڈ کی ہے وہ ابھی 2022 کے floods میں وہ بالکل نہیں ایفیکٹ ہوئے وہ اتنے مضبوط بنے ہوئے تھے گھر کے وہ نہیں ایفیکٹ ہوئے لیکن اور ارگرد جو خاص کر کے سندھ میں جو علاقے ہیں ان میں ہم ریہبلیٹیشن کر رہے ہیں کے پی میں کر رہے ہیں تو ایک تو طریقہ یہ دوسرا یہ طریقہ ہوا نبیدہ کہ میں خان صاحب کی اوپر میں فلم جب وہ پرائم مینسٹر تھے spiritual democracy بنا رہا تھا تین اپیسوڈز بن گئے تھے تو مجھے نومبر 2021 میں خواب آیا نیویورک میں تھا مجھے خواب آیا اور خواب میں تھا کہ اسی وقت سب کچھ چھوڑ کے پاکستان جاؤ اور خان صاحب کی مدد کرو تو میں اس وقت سے اب تقریبا تیرہ مہینے ہو گئے ہیں میں پاکستان آیا ہوں اپنے گھر کو چھوڑ کے امریکہ میں اور جس طرح بھی ہو سکے خان صاحب کی مدد کر رہا ہوں اس وقت آرٹسٹکلی میں نجم شراز اور ابرارالہ ہم نے ایک نیا ترانہ پیر کیا ہے عشق جو ہم 23 مارچ کو ریلیز کریں گے اور ساتھ ساتھ نے میرے پہ آپ کو بتایا کہ ایف آئی آئر بھی کٹا ہوا ہے سیڈیشن اور ٹریزن کا آپ بھی مطلب اس ساری چیز میں اب آپ کا حصہ ہاں مطلب میں تو پود پڑا بیچ میں اس لیے کہ وہ خان صاحب نے بھی جو ہمیں ہمیشہ جو پیاری کرکٹ سے بتاتے رہے کہ کاریج جو ہے نا وہ علامہ اقبال کا شہر ہے بے خطر پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے میں تمش آئے لبے بھوی تو اس وقت پاکستانی جو ہے جو مرضی آپ آؤں آپ ٹیچر ہو آپ سوشل اپٹیویسٹ ہو سٹیزن جو مرضی آپ کرتے اس وقت آپ پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو بچانے کا واحد راستہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کو دو تہائی اکثریت سے لے کے آئے اس پرائی میسٹر کے سے جی انشاءاللہ انشاءاللہ میں وہی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بہت سٹرونگ سپورٹر عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے اور کتنے سالوں سے کنیکٹڈ ہیں اس خان صاحب کے ساتھ میں صرف یہ جاننا چاہی تھی کہ آپ کیونکہ بہت رہے ہیں کون سی خان صاحب کی ایسی باتیں ہیں کہ جنہوں نے آپ کی لائف میں از کی کیلسٹ کیا اور آپ کی لائف جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوئی ان سم وی اور دی آدھر نویدہ سب سے پیش میں بتایا کہ میں ہم ساتھ چیز تھا تو وہ ایک چیز جو چاہتے ہے نا کہ آپ اپنے اندر ڈیویلپ کریں وہ ہے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کہتے ہیں جب قدم رکھو گراؤنڈ کے اندر تو یہ سوچ کے جاؤ کہ میں جیتوں گا کبھی بھی خیال میں یہ نہ آئے جب تک میچ ختم نہیں ہوتا یہ خیال کبھی بھی نہ آئے کہ میں ہار جاؤ گا کیونکہ کہتے یہ دو سٹیٹ آف مائنڈ ہیں پوزیٹیو مائنڈ سیٹ میں جب کہتے رہا میں جیتوں گا تو آپ کو سلوشن اور مواقع آرہے ہوتے ہیں سکسیس کے لیے لیکن اگر وہ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ میں چلا جائے تو ہر جگہ خوف اور مشکلات ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں دروازے بند ہوتے نظر آ رہی ہوتے ہیں تو ایک تو چیز بہت پہلے انہوں نے مجھے میرے اندر یہ انگریڈ کر دی پھر جب ان کا سفر روحانیت کی طرف آیا تو ہم بہت اپنے نوٹس کمپیئر کرتے تھے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اسلام جو ہے اسلام پہ ایمان وہ آپ کے خوف کے اوپر کابو کر لیتا ہے مطلب کہ اسلام اس ریلیجن وچ ایبولیش اس فیر اور فیر کیا چیز ہے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں یا تو کسی پوزیکٹیوٹی پہ یا وہ اپنے خوف سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ میں غریب نہ ہو جاؤں بہت بڑا فیر ہے دوسرا فیر کہ میں مر مر نہ جاؤں یہ تین بڑے فیر 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 یہ ہمیں نہ انیبیٹ کر دیتی ہے چونٹیوں کی طرح ہم رنگنا شروع کر دیتے جب ہم ان خوف کے ساتھ چل دیں کی کوشش کرتے ہیں خان صاحب نے مر یہ teach کیا کہ فیر 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 لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جو ہے جب آپ انٹرنلائز ہو جاتا ہے تو پھر آپ مرنے کا خوف ہوتا ہے نہ زلیل ہونے خوف ہوتا نہ غریب ہونے کا خوف ہوتا اور یہ سب سے بڑے ہیں یہ کسی بھی ضرور نہیں کہ یہ سوشل ایکٹیویسٹ یہ سمجھ آئے گی یہ ہر فیلڈ میں دنیا کی آپ کو بے خوف کر دیتی بلکل میں یہی اگری کیونکہ میں نے جو اپنی سوسائیٹی میں جو چیز ایک بہت لیک کرتی بھی دیکھی ہے کہ ہماری ہمارا جو کونسپٹ آف گارڈ ہے وہ بہت کنفیوزنگ ہے ہم نے اس پہ کبھی فوکس نہیں کیا جو باتیں بھی آپ کر رہے تھے یہ خوف اور یہ ڈر اور یہ عزت اور بیستی اور یہ موت کا جو خوف ہے جب لوگ اسی ساری چکر میں لگے رہتے ہیں جب کونسپٹ آف گارڈ سمجھ آ جاتا ہے میرے خیال یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی سے یہ سارے خوف نکل جاتے ہیں very well said نیکسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیتی آپ نے بک لکھی تھی آپ آثور بھی ہیں آپ نے کتاب لکھی راک ان رول جہاد کے نام سے سو ابھی آپ کو پتا ہے کہ ریلیجز ایکسٹریمزم اور خیر ساری دنیا میں ہی ہے خاص طور پر پاکستان اور کچھ ایسے انسیجنسز بھی پاکستان میں ہوئے کہ اس ساری چیز کو لوگوں نے exploit کیا ریسی اگزامپل کے خان ساہب پہ جب ایسی ایٹیمپ ہوئی تو نبید اس کو اس طرح پورٹریک کیا 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 کیونی ریلیجز ایکسٹریمزم کا بندہ ہے تو آپ نے جو کتاب لکھی ریفرنس تو یور بک آپ کیا اپنے ویورز کو بتا سکتے یا ڈائیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ماذا چھوڑ دے ٹیک ہوم بک 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 جی جسے میں نے آپ کو پہلے کہ میں ایک پاکستانی جو میڈیسن پڑھنے کے لئے پاکستان آیا تھا اور جو میرے راکن رول جہاد کا ٹائٹل میں نے کیوں چیز کیا کیونکہ راکن رول سمبلائز کرتا ہے ویسٹ کو جہاں میں بڑا ہوا ٹھیک ہے اور جہاد جو کونسپ ہے وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اپنے نفس پہ کابو کرنا جدو جہاد کرنا سٹرگل کرنا اور ایک جنگ سوشل جسٹس کے لئے کھڑے ہونا تو یہ ویسٹ اور ایسٹ راکن رول اور جہاد میرے شریر کا میرے دل کا میرے دماغ کا حصہ ہے تو اس میں نے اپنی سفر میں یہ دیکھا کہ جس طرح میں نے علامہ اقبال کی شاعری کو بابا بلے شاہ کی شاعری کو صوفیانہ کلام کو جنون کی موسیقی میں میں لے کے آیا تو اس سے کیا ہوا کہ جو پاکستانیت ہے ایک جدید طریقے سے ہم نے ایکسپریس کی جو پاکستانی ایڈنٹیٹی کو مضبوط کیا یونٹی کا پہلاب جس طرح قائدیعظم محمد علی جنہ کی جو فلم ہے اس کی تیم سانگ میں نے کمپوز کیا بہت خوبصورت جنون سے اور عشق سے مرحب تو اس سے میری کیا کوشش رہی ہے کہ علامہ اقبال کا پیغام قائدیعظم کا پیغام ہمارے صوفیانہ کلام جو ہے وہ یوت کو اور اب کی جو جنریشن ہماری ہے ان تک پنچائے جائے کہ بہت رچ کلچر ہے ہمارا پاکستانی کلچر ایک انپریڈبلی رچ کلچر ہے اور مجھے خان صاحب نے جو فوکل پرسن منایا آرٹس کلچر پہ اس کے لیے میں نے اگلے دس سال کی ویژن پیپیر کی ہے یہ کتاب جو ہے جگرہ پڑھیں اس میرے والد اور والدہ اور قیدیازم کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے حقیقی آزادی تو نہیں حاصل کی لیکن آزادی حاصل کی اور اب یہ جو ہمارا سفر ہے اگلا سفر انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ وہ حقیقی آزادی کا سفر ہے تو اس میں میں جو کر سکتا ہوں آپ بھی اندر اپنے اسے پوچھے بابا بلے بابا بلے شاہ نے کہا کی جانا میں کون میں اپنے 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 بہنے 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 سبوف کی طرف ہے اور یہ بابا بلے شاہ کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس نے بہت عرصہ مجھے آپ کہنے ریسرچ کی طرف بھی رکھا میں بہت بہت بھی کیا would you understand but کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ اس لئے ہے i'm asking you this question کہ اس جملے سے آپ نے کیا سیکھا because i want to learn کہ مجھے جو بات سمجھ آئی ہے کیا سلمان کو بھی بات سمجھ آئی ہے جی نبیدہ دیکھیں جو دو بنیادی سوال ہر انسان کے لئے ہر انسان کے لئے مطلب مسلمان ہو عیسائی ہو ایتھی ہو جو مجھے ہو دو سوال جو ہیں وہ اگر آپ اڈریس نہیں کرتے تو آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آسکتا اپنا potential ہی نہیں آپ سمجھ سکتے اور وہ کیا سوال ہے امام غزالی کو یا مولانا جلال الدین رومی کو یا شمس تبریز یا حضرت ابن العربی کو اور جتنے بھی ہمارے سکولرز ہیں بڑے بڑے سکولرز اللہ اکبال کو پڑھیں وہ بار بار اس ادھر تک پہنچتے ہیں کہ جب تک تمہیں اندر سے اپنے بارے میں نہیں پتا تم کون ہو اور پھر جب وہ اس کی طرف آنا شروع ہوتے تو پھر آپ کو مقصد بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے پاکستان آیا تھا میں جب کمپوزیشن کرتا تھا تو یہ سارا میں نے کلام پڑھا تو میں ایک دم لائٹے آن ہو گئی میرے تماغھ کے اندر یہ تو سب کچھ کہ چکے ہیں سارے دیکھیں قرآن اور حدیث اور نبی پاک کی سنن بھی چلے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو دسکور کیا سٹیجز میں چالیس سال کی عمر تار پھر پھر محمد نے کہا تھا کہ اللہ جس کو اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھیں اس کی اپنی طرف مور دیتا ہے so that is exactly what بابا بھولے شاہ is also saying so it's really I think fascinating جو یہ سب لوگ already باتیں کر چکے زائر ہم اب پڑھ رہی ہیں وہ تو بہت پہلے یہ بات کر چکے سلمان آپ سے آخر میں میں پوچھنا چاہوں جیسے آپ کے آگے آپ نے بتایا کہ آپ ایک اتر گانا بھی بنا رہے ہیں جو 23rd March کو آپ launch کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بک پلان کی ہے یا اینی ادر پروجیکٹ جو آپ کر رہے ہوں اس وقت جی نمیزدہ ایک 18 March کو انشاءاللہ طالعہ Toronto میں جنون کا концерт ہے اور پھر دوبائی میں ابھی Toronto میں اور پھر لیٹر آن دی دوبائی میں بھی جنون کا концерт ہوگا اور like ایسید کہ میری بڑی جدو جہد جو پرشنے 13 میں مینے رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو موگمنٹ حقیقی ازادی اس پہ پورا پورا حصہ ڈالیں آپ خوش ہوں گے اب تو سپریم کورٹ کے ڈیسیزن کے بعد کچھ روشنی کی جن تو نظر آئی میں کوشیس لی آپ ٹمیسٹک ہوں کہ پاکستان میں دیکھے عوام اگر جاگ اٹھی جس طرح ہم نے پیشلے پیرا مینے میں جاگی ہوئی ہے تو جاگی عوام سب سے بڑا پاورفل ویپن ہے بڑی کیونکہ جب یہ دھانلی کرنے کی کوشش کرے ہیں یا جو مرضی کرنے کی کوشش کریں لوگوں کو تشدد کریں عوام جب جاگی ہو اور وہ آواز بلند کریں سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ کتنا ندر ہو کہ جو ایکٹیویسٹ ہیں پی ٹی آئی جو ایکٹیویسٹ ہیں جنونیز تو پھر کیا ہے کہ رول آواز اور جس کو کہتے ہیں حقیقی ازادی کی جو ویژن ہے وہ پھر نظر آنی شروع ہوتی ہے اور وہ میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی میں پیڈکٹ کر رہا ہوں کہ پرائم نیسٹر عمران خان دو تہائی اکثریت سے ایٹ لیسٹ آئیں گے اور ہم یہ کھڑے 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 جولتا ہوں سارا عوام تمہاری پیچھے کھڑے اور جو تم کھال دیتے ہم اس وقت روڑے پہ نکلے گا ہمارا جان خون مال سب کو تمہالے قربان ہے تکی کو اپنا یہاں سارا زمانہ چوڑ کر سارے رشتے ناتے پاکستان کا مطلب کیا